کیا پاکستانی فوج میں کبھی کسی حاضر سرویس افسر کو سزا ہوئی؟ پاکستانی فوج میں کسی حاضر سرویس افسر کے خلاف قتل کے مقدمے کی ایک بڑی مثال سندھ میں مائی جندو کے خاندان کے نو افراد کے قتل میں ملوث ایک میجر کو ہونے والی سزا کی ہے انیس سو بانوے میں سندھ میں ڈاکووں کے خلاف آپریشن کے دوران میجر ارشد جمیل ایوان کی سربراہی میں فوج کے ایک دستے نے دعویٰ کیا کہ فوج سے مقابلے میں نو ڈاکو مارے گئے تاہم بعد میں یہ ذریعی ارازی کا ذاتی تنازہ ثابت ہوا جس پر میجر ارشد جمیل ایوان کو فوج سے برطرف کر کے اور ان کے دستے کے ارکان سمیت گرفتار کر لیا گیا اور ان کا فیلڈ جرنل کورٹ مارشل شروع ہوا سانیہ ٹنڈو بہاول کا اطراف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز نے بھی کیا جس میں جی او سی ہیدر آباد میجر جنرل سلیم الحق اور ان کے نائب بریگیڈیر کو عہدو سے ہٹا دیا گیا اٹھائیس اکتوبر انیس سو چھانوے کو میجر ارشد کو ہیدر آباد کی سینٹرل جیل میں فانسی دے دی گئی تھی موسیقی